محمد عباس حیدی صاحب سے کہ وہ ممبر پر رشیف لائے اور فضائل و مصحب محمد و عالم محمد بیان فرمائے بانیان سے میں ہاتھ بان کی بزارش کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے کہا تھا کہ آپ نے نہیں پڑھا لیکن جو نہیں پڑھ سکے ان سے بھی میں مانتا چاہتا ہوں کہ بلا میں ممبر پر آپ سے معافی مانگ رہا ہوں کہ دامنے بکت میں دیوں مجھے اس میں خود نہیں پڑھا تو اس کے بعد کچھ نہیں رہ جاتا لیکن پھر بھی میں آپ سے ہاتھ بان کی معافی مانگتا ہوں مولا جس سے بھی پڑھا ہے اس کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولی کا فرمائے بانیان کے مجلس میں بانیان مجلس کے رزق اور بفت میں اضافہ فرمائے آپ تمام اومنین کا یہاں پہ آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے علامہ صاحب کی یہ راستہ جتاقی رفت قبلہ کہہ چکے ہیں لیکن یہ مجبوری ہے اب میری گزاری سے تمام اومنینات سے اپنی ماں و بہنوں سے اور جو امزامی کے لوگ ہیں کہ قبلہ تصریف آور ہونے والے ہیں ممبر پہ تو لہٰذا یہ آمد و رفت کا جس طرح اس کو تمام سلام تھوڑی دیر کے لیے خاتم کرنے اس طرح پڑھنے والے کو بہت پرابلم ہوتی ہے تو جو حضرات پیچھے کھڑے ہیں ان سے بھی آخری دفعہ میں بزارش کے موقع کہ وہ اگر آگے تصریف لیں تاکہ مجلس کا جو محول ہے جو تقدس ہے وہ برقرار رہے علامہ صاحب کی آمد کے لیے بھلندری نارا نارا آئے ہائے ناری کانتھ مکان دی اندریاں باہر دکھے شہتر ڈگر دا زینوں نے ڈال جاندہ کانتھ مکان دی اندریاں باہر دکھے شہتر ڈگر دا زینوں نے ڈال جاندہ کانتھ ڈگر دا زینوں نے ڈال جاندہ اے جنگلہ منافقوں نے ڈال جاندہ بلدی اثر رکھی کابی جیسے در ساچے اکھاں کے شرعات سال جاندہ چھے دی اندینہ جے ملک کابی رساں کابی چالکے بی بی دے کار جاندہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ اندانے زہرہ کنرم تر صلوات اللہ صلوات محمد اللہ عوض باللہ من الشیطان اللہ بسم اللہ بسم اللہ اللہ بسم اللہ بسم اللہ اللہ بسم اللہ اللہ بسم اللہ بسم اللہ اللہ بسم اللہ 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 بسم اللہ 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 حیدید اللہ حیدید اللہ حیدید اللہ حیدید اللہ حیدید اللہ حیدرید ملاقی نہ سن لو نہ میں نسحری ہوں نہ میں مخصر ہوں میں اس رائشن شیعہ ہوں میرے تو دیکھ رہا ہوں میرے تو دیکھ رہا ہوں لیکن جملائی تو میں کہنا چاہتا ہوں صبح تک نہ بولو تو میں نہیں خنوکن رہا ہوں کائنات کے سب سے معزز لفظ ہے کون فیقون میں جتنا ٹھکا ہوتا آپ نے میری ٹھکا ہوتے دور خواہ دی آپ نے اسے اسے اقبال کیا کہ پورا سار گلت لے گا کائنات کے سب سے منہ لفظ ہے شیشاک اگر میرے کسی کا پڑھنا ہے تو میں کام سے نیاز کیوں لے رہا ہوں بی بی کے جنو کر اپنی تحقیب پیش کر رہا ہے مگر اقیدے کے ساتھ اقیدہ وہ جو علمہ ہو شہالت کو اقیدہ نہ کاؤ کائنات کی سب جبری مقدس شادر ہے کون فیقون کون فیقون ہو جاتا ہے کون 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 فیقون کون 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 لکھ دیا کون 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 تحقیب اللہ کے جاتے کن فیقون ہو جاتا ہے کہتا ہے محلوی شام نے کیا کہا ہے تو اس کا مطلب لکھا نہیں کہا ہے کہاں کیا ہے تقریر تقریر کی شکریر شبانش ہے اللہ کہتا ہے کن فیقون ہو جاتا ہے یا نہ جب تو کہتا ہے کن فیقون ہو جاتا ہے تو پھر آدم کا خریر چانیس نینے میں گودھنے کی کیا ضرورت ہی تو کن کہتا ہے فیقون ہو جاتا ہے کن خبار آدم کا مانا تھا علی کو مانا تھا آئے 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 کیا بات ہے آپ جی تو جو نہیں خبائی آپ نے جیتا رکھیں بنات در سلبات پی جب دیا علی civilians تھا گیا تو میں چھوڑ دیتا ہوں نہیں آسا بیگرäll نے اس پر بảo فیال شروع کی ہے پاپی بے آپ کو شامل کے ایسے حسین کی دیں گے اور께서 کیسے پیسے نکھی دیکھ رہے ہیں میں دوں گھنے میں بتا تھاوں کہ मجھے تعافید دینلر سے پہلے یہ جینب رکھنا نا سوچنے والا ہے ہای ہای آلی ب____ burning شاماً کوتшь آلی بispر شاماً مر آلیا ہای ہای المتادة کلkk کردار این آل 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 موسیقی 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 میرے حبیر ہم نے آپ کو شریعت دی جو میرا عمر ہے اب شریعت عمر ہے علی ورن عمر ہے یا آپ کہتے ہیں اب جو پھر ہے تو مجھے دکھرائے گا مطلب آپ مجھے دکھرائے گا علی کا یہ شمرہ پھر نہ بہن سکے کیا اسے آپ شارع اٹھانا شریعت عمر ہے شریعت عمر ہے علی فریع عمر ہے عمر شریعت میں عطا کیا ہے نماز شریعت روزہ شریعت حج شریعت شتاق شریعت قرآن شریعت طوراک شریعت ضبور شریعت اچruption شریعت عدم شریعت موس شریعت یا یا شریعت ویشہ شریعت موسیٰ شریعت شام شریعت سورش شریعت حمائے شریعت حرائے شریعت اب hips دے نواز میں علی کا آسفہ آ گیا نواز شریعت ہے نواز رون ہے ہم سے آنی نا چھوڑا ربی آنی کی کسا جو مومر کی میراج ہو اسے نماز شید ہے جو نماز کی میراج ہو اسے آنی نا دے موسیقی 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 جناب شید سلامتا ہے جو میں اس سے بنا ہو تو دان بڑی ہمی چاہی بسم اللہ بسم اللہ موسیقی اللہ اللہ شارعی زبان سمجھتا ہے ماشاءاللہ بڑے بڑے لوگوں پہ اللہ کی کرم ہے بڑے فضل پہ باشد ہے دیکھ رہے میرے تو جا دے میری آلات چالی ہے یہ مسلمان بھائیو شیعہ کے انٹریئر ملاز آپ ہمیں بس بات ہو کہ نماز پڑھنی ہے فراوڈ نہ کرو مکہ ہی نہ کرو حضر بھائی میں یہ تنیک احتسارہ بجمع کرنا ہو جائے کوئی میرا دعوی میرے بچوں میرا دعوی 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 نہیں آئی اسممبر پیاس کر لیا لیکن اگر آج میرے بچے پھائی ہوں ٹھیک ہے چھوڑی شمیر صاحب کامنا بیتواری کرو کر رہی چھوڑا سوڑا بس سیدھا کے نماز پڑھ کھیر کے نہ لاؤ جی نماز اس لیے پڑھو حسن نے پڑھی ہے نماز اس لیے پڑھو حسین نے پڑھی ہے بس نماز پڑھو یہ نماز پڑھو مولا یہ اس لیے پڑھو کہ بندہ ثابت ہو جائے اور اس نے یہ بہتا تھا کہ کوئی اللہ رکھے لے وہ یہ بہتا ہے سلامت جا پہنے بھرکتے ہاتھ کے لات کیا دیا سمجھائی جب رہے ابھی توانی شدرے گا رہا تھا سجدہ کرتے ہوئے انہی کو نشہری خدا کہہ رہا تھا سجدہ کرتے ہیں انہی کو دیکھ کر اللہ کہہ رہا ہے اگر وہ سجدہ نہ کرتا پتہ نہیں ہم کتنے لوگوں سے اللہ کہہ رہے تھے اگر تم موڈ میں ہونا تو کلیو سیموں سے بھی حرام ہے اگر ایک مجلس میں پورے محرم کا میٹر نہ دوں تو میں نہیں خلو کریں بیٹا دلالہ بند کر رہی ملک سامت کے کلیو لعب ہوتے کہہ رہے تھے لگا دے کلیو لگا دے وہ تیسو رہ مجلس حلیرت و دیوار پھاڑی تو درمازہ پھاڑے گا دکھانا تو جو ہے نا جا دے میری آواز جاری آرے بیٹا بیش کی نماز پڑھو اللہ کے باس لے گئے درمازہ بند کر دے باچی سب خیال دے اللہ کے بیش کی نماز پڑھو سب خیال دے بیٹا ہی نہیں بہت اچھے بیٹا بہت اچھا کیا کہ روپا نیل بند کر رہی کہ ہاں دے میری آواز جاری جبنات کرنے لگا فرام نے لوگوں کو اس لیے قتل کیا کہ مجھے اللہ کا ہو کائنات کی قیمت کا نہ ہو تو مل برپر زبان کا غلاد ہوں لیکن اگر آپ نے خدا کی قسم کنجنسی کی تو پھر بھی آپ کے لیے دعا کرو گا بہت دعا دے نہیں فرام نے اس لیے لوگوں کو قتل کیا کہ مجھے اللہ کا ہو شداد نے اس لیے قتل کیا کہ مجھے اللہ کا ہو نمرود نے اس لیے قتل کیا کہ مجھے اللہ کا ہو انجنوں نے اس لیے قتل کیا کہ مجھے اللہ کا ہو علی نے شریع قتل کیا مجھے اللہ نہ کہو ایک تھانا خب سے کھٹے پڑ گئے ایک ایک انگریز ملے پار مرآب کے شاہر تھے اللہ میرے بھائی کے اس عزیم سبحہ ماتم کو اپنی بارگاہ میں سلامہ رکھائے لوگوں نے شریع قتل کیا مجھے اللہ کہو علی نے شریع قتل کرتا گیا کہ مجھے اللہ نہ کہو علی یارمتا کے درمیار ایک معایدہ ہوا علی نے کہا والے والے تیرا روحاتہ کرتا ہے تیرا روحاتہ کرتا ہے اپنے دشمنہ چھوڑا جاؤ گا تیرے دشمنہ چھوڑا جاؤ گا اپنے دشمنہ چھوڑا جاؤ گا تیرے دشمنہ چھوڑا جاؤ گا یاللہ علی پہدل لڑا وہ کرے گا تو ہو یاللہ علی پہدل لڑا کہاں کو یاللہ اوہمگ میں کہاں کہاں یاللہ خیب میں کہاں کہاں یاللہ خندق میں کہاں کہاں یاللہ علی جتنی دور بار ساری طور پر جسم میں رہا اسرے اللہ نہ کرویا ہم جلاؤلہ شاہر اللہ کی آوازہی علی تمہیں اللہ نہ کرویا ہے اب جب سکمہ علیہ 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 ملکہ شاہر اللہ حریرت اللہ حریرت روح فطر حریرت روح امر ہے خوش شریعت امر ہے انکامم ایک آیت اور 팀 سورے یاسین امری علی امری حبید ہم نے تمام نبیوں پر جو وحی کی نہ وہ تیرے اللہ کا عمر ہے ہم نے چتنے نبیوں پر وحی کی نہ وہ تیرے اللہ کا عمر ہے آپ جتنے نبیوں میں وحی آئے جب اسفرہ بٹھا وہ اللہ کا کیا ہے صرف اللہ کا کیا ہے عمل ہے جو روپے وحی آئی عمل جو آدم پہ وحی آئی عمل جو عیساء پہ وحی آئی عمل آوالی ہے علی العمل خائے 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 کہنے جس کیا مطلب یہ ہوا جو قرآن میں ہے وہ اللہ کا عمل ہے جو قرآن میں ہے وہ کیا ہے اللہ کا عمر عمر نہیں ہوتا بیٹھا عمر ہوتا ہے جو قرآن میں ہے وہ عمر ہے جو قرآن میں ہے وہ عمر ہے قرآن کے اندر عیسیٰ عمر موسیٰ عمر یحییٰ عمر نماز عمر روضہ عمر نماز عمر اچھا جی یاک کابا کس طرف ہے میرے بھائی کسو گرامی آپ کا عمر بھائی بانی وائنس ہے اچھا اللہ رضا کرے دیکھنا میری طرف اچھا جی عمر ہے دو آیتیں پڑھنے دیں پھر متیجہ دوں دو آیتیں پڑھنے دیں یصبہ اللہ محفظ سماوات و محفظ عرض یصبہ اللہ محفظ سماوات عمر دکھی یصبہ اللہ محفظ سماوات و محفظ عرض جو کچھ زمینوں اور آسمانوں میں ہے وہ تیرے اللہ کی تصویح کرتا ہے جو کچھ زمینوں میں ہے اللہ کی تصویح کرتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اللہ کی تصویح کرتا ہے ایک آیت اور پڑھنے دیں اللہ ہو نور اس سماوات و محفظ جو سمینوں اور آسمانوں کے ترمیان نور ہے وہ تیرے اللہ کا ہے جو نور ہے وہ تیرے اللہ کا ہے جو تصویح کرتی ہے کائنار وہ تیرے اللہ کی کرتی ہے اچھا بھائی مجھے اللہ کی عزت کی قسم ہے میں خوش آمد کرنے لیے یہ منشلت دبا کے ممونین کے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا کرو میری بی بی تیری بارگاہ کے قدرہ حسن ہوگا مگر دل سے دوٹی کرتا ہوں مولا اس کوئی خالی نہیں چاہے انہوں نے انہوں نے میری باہ بی بی تیرے شوہر کے خزائصوں میں کا حق ادا کر دی بکدر زرف آئی کوئی خالی نہ چاہے اللہ پاہ رہی مجھے اس کی تفیقات پر رہا فاتھ رہا مگر جبرا خیانے دو اچھا جی بڑا سمپل سا سوال دے very very simple question for you for me for us for all the muslims community especially my شیعہ young generation and it is the telling point of my speech اللہ پاہ اللہ پاہ اللہ پاہ حجبی اس طرح اللہ ہے بیٹا عمر بیٹا دکھنا ہے بیٹا ہر ایک کو نہیں سکتا ہے لوگ قرامت عباس کی نقلے کر کر کیسے اللہ لے رہے ہیں مگر اصل اصل ہی ہوتا ہے ملا پاہ اس طرح اللہ خیل توجہ ہے جیو بیٹا ملا سامر خیل اس طرح اللہ ہے آپ کے گزی بڑا سانسی بات ہے آپ کو یہ سوال کرنے نہیں چاہیے دیکھیں میں کسی وجہ سے کہا ہوں اس طرح اس طرح اس طرح اچھا نماز اللہ کی ہے نماز اللہ کی ہے اللہ کیلئے ہے پھروف نماز نماز بڑتا ہوں فجر کی چار رکار بڑا فرق نماز بڑھتا ہوا سر کی چار اکام پر ماز فرض ادامہ جب قرمت علی اللہ سب کریں ادھر مو کیا نماز نہیں ادھر مو کیا نماز نہیں ادھر مو کیا نماز نہیں کیوں نہیں ہوئی ایک مندہ بڑھے صرف ایک مندہ بڑھا کابل کی طرف ہوتی ہے نماز گاہے کی طرف ہوتی ہے نماز اللہ کی ہے نماز اللہ کی طرف ہوتی ہے مارک اللہ مندہ بڑھے ہیں نماز رہوے نماز رہوگنم مارک اللہ مارک نماز ہوتی ہے نماز مطابق نماز رہوگنم نماز رہوگنم نماز رہوگنم نماز بڑھ Jagہ نماز رہوگنم ڈای وگت ڈای وگت Hagin ڈای준 موسیقی 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 اتائی کے لئے تو بالکل پر لے جو میں کہنے بلوں ہوں آنے محمد کو مانتا ہی وہ ہے جو بچا ہو یا بچا ہو بسواللہ بسواللہ بات آپ کا بات آپ لوگوں کا بلسہ ہے بات آپ لوگوں کو آتی ہے جنابی سید آپ کو سندگی نماز نہ ہو کعبہ نہ ہو علی نہ ہو شید موسیقی ایک شید پڑھو دیکھتا کتنا زندگی ہے پاڑی دنوں میں وہ فرمایا کرتے تھے تن پر جامع احرام اللہ ہوتا ہے تن پر جامع احرام دل میں بغزِ علی یہ تیرے نصیب کے چکر ہے تواف نہیں یہ تیرے نصیب کے چکر ہے ماشاءاللہ اللہ صاحب کے حاصل اللہ غیتی صاحب فرمایا کرتے ہیں تقریف سنداز کی ہو کہ تمتاں بولنی ہوں یہ تقریف تھوڑی ہے آپ بھی نہیں ہسنا دوسرے کو بھی یہ سکتے ہیں آل محمد کے ذکر میں چہروں پر مسکار ہوئی یہ تقریف ہے آل محمد کی پاکیس کی کا جب ان کے فضائر ہو چہرے کھلے ہو جب ان کے مسائب ہو کسی کی چہرے پر حسی نہ ہو مگر جو بڑا سن لیں کسی بھی آپ حاجی صاحب سے پوچھیں اللہ صاحب کے حاج کو بولتا ہے ماشاءاللہ آئی صاحب کی کی نہیں سبحان اللہ میں اترا میں نے ٹڈ کروائی پھر احرام بھال بھال یہاں سے بوس کی پہن کے گیا اللہ نے کہا پہن لٹھا نوکر اٹھتے رہا ہے ایک جیسا لباس ہو ایک سکت میں کھڑے ہوگئے محمود و عیاس مہاں کو بندہ نہ ہاں مہاں کو بندہ نہ مار مہاں کو بندہ نہ مار مہاں کو میرہ حاجی کے ایک لباس آگے خنقاوہ کے طواب کے قریب یہ کہتا ہوا اللہ محلب ہے اللہ شریف کرا اور پھر پائیں دیکھتا ہے پائیں دیکھتا ہے اپنے مزاج کے حجی کو وہ کھڑے مار کھڑے ہوں لگیر کی تھے بی بی آپ کو سمتے آخری بار آخری بار کیوں کہ تائیٹ بھوٹ وار ہو گیا مجھے تو بھائی نے بتایا تھا کہ سارے نوو بیٹس میں آئے اور یہ نہیں پتا تھا صبح کو بیٹھنے آتے ہیں چلیں بازمی مولاک میں سلام نہ دکھیں جتنی دیر بیٹھا ہی عبادت ہوتی رہی جنابی سہیدہ آفتہ سلام نہ دکھیں جیسے میں بی بی کا ذکر کر رہا ہوں صبح کیا قیامت کا بیٹھے رہا ہوں اگر اللہ علیہ کی محبت میں وقت نہ روک جائے تو ہم شاہ شمس طبریس کے مامے بات ہوں مرحبت 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 مولمی نے بچہ سے کہا بیٹا سامنے گھر سے مانی لانا بچہ نے آنے سٹورنٹ تھا وہ سامنے کی آپ آنے لینے نہیں پیلی ابھی گھر کے اندر برا بیٹا بیٹا تھے داخل نہیں ہوا تھا کہ مولمی نے خجلے کی داری میں یوں دیکھتا دیکھتا اس کی نظر پر گئی اوپر نے کہا تھا یا اللہ یا محمد یا فاطمہ مجھے بتا ہے یا علی نے کہا ہاں نے یا اللہ یا محمد یا فاطمہ یا علی یا حسین یا حسین درمیان میں تنہا بڑا اکھوا تھا یا علی مدد مولی بچہ 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 کہتے خدمت کیا ہوا کہتے چھپ کرو یہاں کا پر ہی نہیں پیدا بچہ 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 ہو کہا ماں سیعوں کی مقام ہے موڑھی سارت اکھا گا نہیں جس گار پہ علی لکھا ہو وہ گھر شیعہ جس کハر پہ علی لکھا ہو وہ کار شیعہ جس اسرار پہ لکھا ہو وہ اسرار شیعہ جس ریاست میں jeden وہ ریاست شیعہ جیس زب سخی تو inscreلی وau باویجا میں یہ بان آین تک plugرہ جلدہ کیا ہے اور مش اللتہ سے انشاءاللہ نارا جبریل کے پر پر رکھ کر تیرا رجب سے پہلے علی کو سلامی دے گا پھر وہاں سے جنت المعاللہ پھر ابو طالب کے پاس پھر جنت البقی پھر شام پھر سامنا پھر امام سمانہ تک پھر امام سمانہ امام چھمچ گا یہ نارا خدا تک پہنچائے گے تو مجھے کہہ دے دو مولی جی اب بھاگنا نہیں اگر واقعی آپ مفتی صاحب کسی ایک باپ کے بیٹے ہیں نا مولی گولی بھاگن صاحب اب تاگینا نہیں اگر امامنے تو شدو کالپ نام علی لطا ہے تو وہ کالشیا ہو گیا تو چشکامے میں خودنی یعنی آئے خیخہ گرانا لکاباتیا ہوا آئے خواہ 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 ایک سورا آئے خواہ ایک پیچھے سے گھڑا آئے آپ نے بھی تک جناب سیدہ کوئی غم نہ دے غم اپنے سے یہ آپ کی محبت ہے تھی کہ میں اتنا آل محمد تھی بارگاہ سب سے چھوڑا آکے کرامت بحث ہے لیکن میرے مولا اپنی عطا سے اس ناچیز کو جو نوازہ ہے وہ جملے کہہ بچے آفن اللہ کتیم کٹ گئے بازو باز کے بسم اللہ بسم اللہ مولا کوئی غم نہ دے اللہ باری مجلس کی محنت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرماتے ہیں اب مصائب ہے کسی بچے کو درمیان سنے دوسرے زیادہ لمبا نہیں پڑھوں گا چونکہ وقت کافی ہو گیا بیٹھا تھوڑی آواز پھولے اتنے ماند تھے ابباس پر علی کی بیٹیوں کو بسم اللہ بسم اللہ سمجھا گئے تو شمعت کرتے ہو گیا میں معافی چاہتا ہوں اب لمبا مسائب نہیں پرسکتے ہیں اتنے ماند تھے علی کی بیٹیوں کو جنابِ ابباس پاس آزبالی جولہ پہنے کے نہیں رہا ہے جناب سوی شبیر صاحب شب تک ابباس کھوڑے پہ رہا ہے کسی پرندے نبی سیندر کے خیمے کی طرف نہیں دیکھا مولا تمہاری بیٹیوں کے پردستان مولا کوئی غاملہ دیکھا میٹھا ایک میرمانی فرمائیں یہ بڑا دیکھ کم مہتر کر دیں اوپر والے کودھر کر دیں آرام سے کوئی بیٹ آت ہے کیونکہ باہر دور بڑی آواز ہے لیکن مجھے اتنی نہیں آرہی مولا کوئی غاملہ دے اسے کمارو بیٹا آہستہ سے نیچے والے بیٹا کمارو آم میرے تو متوجہ نہیں بچھلی اللہ قدیم میرے تو دیکھنے بیٹا بچھلی اللہ قدیم بازاروں میں آگئے بیٹی آبو تعلیب کی جب اس ورم وہ اوپر والے بیٹا ٹھوڑنے تو بس میں نے طویل ذہب مکن دی اتنا مام تھا اب باز پا ہاں ٹھیک ہو گیا آری کی بیٹیوں کو سمجھ گئے تو سوہد اکر ہو گئے جب اٹھائیس رجب کو اٹھارہ بھائیوں کی لاوارش بہن آری کا شیعہ ہو اور تھک جائے میں گاؤڑ کیا بھی ہے جب اٹھائیس رجب کو اٹھارہ بھائیوں کی لاوارش بہن پہلا قدم باہر رکھا ہے ایک مرتبہ یہ اکبر کی چیخ نہیں کری کہا بابا حسین وہ دیکھ میرے چچا کیا کر رہا ہے میری اصل پہ جانت بی بی نے مسائب بھنا دی ازادالو آپ جو حسین نے مڑ کے دیکھا نا آرام سے چونکہ مجھے شہادت پڑھنی جانتے ہو تو منا بولا ابباس کیا کر رہا تھا جس نے ایک دفعہ یا حسین زندگی میں کہا ہے نا اس کی چیف نجب تک آئے گا غازی اپنا امامہ اتار کر زینب کی اونٹری کے پاؤں کے نشان ماشاءاللہ مٹاتا جا رہا ہے حسین نے اٹھایا چونکہ کہا ابباس کیا کر رہا ہے کہا مولا کسی کمینے کا پاؤں جزاک اللہ جزاک اللہ زینب کی اونٹری کے پاؤں پر آ جائے اللہ چاہے اب کون دوئے گا کون نہیں جزاک باؤں کو اونٹری کے پاؤں پر کسی کا پاؤں برداشت نہیں تھا اسی ابباس کی آقازادی زینب ہاتھوں میں رسویاں گلے میں تاؤں پیروں میں پیڑیاں شان کا بازہ اللہ 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 دو کا پہنچ گیا حسین کربلا میں چار کو عمر شاہد نے کہا یہ خموش نہیں ہے عمر شاہد کہتا ہے حسین یہاں سے زینب کا خیمہ اکھار دی فضائر میں کتنے اوچھا بھوڑا تھے کوشش کرنا مسائل میں ہائی بھی کرے انی کا شیر تڑپا تلوار میں آن سے باہر مکارے بہت جا کربلا کے زمین نے خط کھنچا عباس کی آواز آئے کسی مکہ یا مدینہ یا شام یا جمن کی شور ماں ماں نے بیٹا پیدا کیا ہے جو زینب کی خیمے کی طرف بڑے اسے نے آگے پڑھ کر سینے پہ ہاتھ لکے کہا عباس رکھ جا عباس فوراں رکھ گیا مجھے بہت اہم بات کر رہی یہ غازی کے علمین ہے یاد اخنا حسین کی زندگی میں عباس کی زندگی میں علی کے پیٹیا تو دور کی بات جناب ربعاب جناب فرزا کوئی خیمے سے باہر رہی زینب کے پردے کے لئے تو حسین قتل ہو گیا زینب کے پردے کے لئے تو حق پر کی شینہ شفرشی کا پھل جب نکالا ہے نا حسین نے یہ خیموشی نہیں ہے میں نے جلدی کی تو شادہ نہیں پڑھ سکوں گا کمینے نے پھل مارا نہیں ہے کمینے نے پرچی مار کے توڑ دی ہے میرا حسین پہنچا ہے اکبر طلب رہا تھا اکبر کی شادہ نہیں پہلا ایک جبلہ تھی رہا ہوں حسین نے پرچی کا پھل کھینچا اکبر کو اٹھانا چاہا یہ خیمے کے اندر سے آواز آئی علی کی بیٹی کہتی ہے حسین حسین زینب باہر آ جائیں یہ خیموشی نہیں ہے زینب باہر آ جائیں حسین لوگ کے کہتا ہے زینب تیرے پردے کی خاطر تو میں نے اکبر قتل کروایا زینب میری زندگی میں باہر نہ دو محرم کو حسین پہنچا میری بیٹیو کھل کرو نہ آپ کو کوئی پتھر نہیں مارے گا یہ شہر لاہور کا منشیدہ تابعہ کوئی شام کا بازار نہیں ہے میرے بچوں کا پیل کھنا ہوں اگر ناراض نہ ہو اگر ناراض نہ ہو میرے بچوں ساری دنیا شراب پیئے تبھی تم شراب نہ پی رہا ہوں اس شراب کی وجہ سے ماں چار گھنٹے کھڑی رہی ہائے کر کرو جسے سمجھ آئی ہے ماں چار گھنٹے کھڑی رہی بیٹی شام کے بازار میں باندر گھنٹے کھڑی رہی جو اب تک نہیں روشے گا شرابیوں کی وجہ سے سجاد چار سال کی بین کا لاشا اٹھا گا کہتا ہے شام بولو ایک پردیسہ مر دیتے ہو جنہوں نے چادر نہیں دی ایک گفرم دے دو بیٹا جلدی نہ کرنا ایک گفرم دے بھٹا جی بس اللہ بس آخری جملے چونکہ وقت ہو گیا ہمارا انتظامیت سے وقت ہے یہ جملے بھٹا ہر جو ہے میں آپ پہ آکر کروں گا خوڑا پیچھوڑا جب تک بندہ ممبر پہ کھڑا رہے وہ بیٹے بیٹھا ہے کوئی بات نہیں موہی نہیں بلتی نہ پڑے وہ خطیب رہتا ہے جب آپ میں آ جائے پھر وہ آپ کو مقام دیتا ہے چلا آپ پاچھ کھوڑے پھر دو مرن پڑنا ہے سجاد کی آواز ہے چچا باز ذراعش نہ تھا چچا تُو گھوڑے پہ ہے گھوڑے کے پیچھے دیکھ اب جو حسین نے دیکھا غازی نے دیکھا ستاون سال کا بڑا حسین رو لو کے کہتے وہ نہ جا اور پاپا جی سے کلمانا جزاک اللہ جزاک اللہ میں دو مرنوں سے دیکھ مجھے پتا ہے انتظام یہ سمرہ ٹائم ہے دو مرنوں دے دو اب پاس حیدان پہنچا حسین کی آواز آئی اکبر مجھے میرے اب پاس کی اطلاع دیتے رہنا قیامت آنے والی ہے خدا کی قسم نہ داکاری کرو تو بی بی کلامت ہم مجھوڑا جب برداشت کا عجیب بہت بڑے آنسرے وعدہ ہوگا اکبر کی آواز آئی بابا چچا کا علام تیزی سے فراد کی طرف جا رہا گا حسین نے کہا الحمدللہ کہ پابا غازی کا علام خدا ہو گیا حسین کی آواز آئی شکینا پچوکو ماہر لیا اب پاس کا کبزہ ہو گیا چزار کرنا چزار کرنا آخری چھوڑے پہنچا لیکن آخری چھوڑا قیامت ہو گیا آخری چھوڑا میں اپنے استاد مہتب علامہ صرفان رابدی شہید کا پھرنے لگو کہا پابا چچا کا علام تیزی سے واپس آ رہا ہے اور پامل رو یا نہ رو ایک پی غیرت نے نگاہ سمار کیا اپنا اس کا علام نے دائے چارم اس کو نہ دیا اکبر کی آواز آئی بابا چچا کا علام بائے چارم آ گیا حسین کرسی میں کھنا ہو رہا کہا میں نے دائے بازوں کی خیر ہم صرف ہم صرف ہم صرف ایک ملون نے پاہ اس کو ہمنا دیا اب پاس کا علام ہچکونے کھانے لگا چلو کوئی بات نہیں رونا نہیں آتا کوئی بات نہیں اب پاس کا علام کچھ مکپریشن ہوتا ہچکونے کھانے لگا اکبر کیا ہوئے ازائی بابا غزب ہو گیا شچا کا علام کبھی دائے چاہتا ہے کبھی پائے چاہتا ہے اب چس کی کوئی دعا کبھی دائے چاہتا ہے ازائی بابا چس کی کوئی دائے چاہتا ہے سویر بے گرگیا ہچکونے کھانے لگا ہائے میرا پاس بے دائے پر کبھانے کیا میرا خرام نکھلا ادار سے بس ہر دولا ادار سے یادی مردولا ہسار کے باو سے کوئی چیز دکھنے ہسار میں دیکھا آپ پاس کے بازوں کھا روڑے کھا ہائے میرا شہر حسین پہنچے اکبر ترپر ہاتھا یہ ہے وہ چھپڑا جو نامر سے دفاع اندرابی شہیف کا سبتائیس سال کے بعد جملہ کہنے لگا ہوں گلیوں میں کوئے جب پہنچانا اچھا جی مجھے بتاؤ میں چھپاؤں یا پڑھ دوں چھوڑا شاہر یہ بازی کا علم ہے جیسے ہی حسین عباس کے قریب پہنچانا لاش نو حصوں میں تکسیم خوش بھی جو کمزور پہنچانا بلا چھوڑی باز کھول جب حسین پہچا عباس باشت نہ ملا اس حل میں عباس کی آقشتی رکارا عباس عباس اب ایسے مروں گا جیسے مصلاف رہ کروں عباس بھائی یاد ہے تو دعا کی جیگا چاہیزا بھائی آئے تو دعا کی جیگا عباس رو کیوں آئے ملاش پہلی مرتبہ نہ غلام کھڑا ہو سکا نہ غلام دونوں ہاتھوں سے سلام کر سکائے اور کرنے گا ایک پہتبہ آگا لکھی آوال آئی اکبار میرے قریب آ اکبار قریب آیا حسین نے کہا اب پاس کیا کریں آئی پہلی مرتبہ آگا کرتا ہے دو منٹ کے لئے فاتبہ کرنا دھوڑا دھوڑ چلا جا وہ مر جائے گے میرے پچھو مسائل مر گیا اکبار کہتے بھابا کیا کرنا ہے اب پاس کیا ہو آ رہا ہے آتما ہے جب میں تنیا شکلو جاؤ میرا ناشاہ اٹھا کر امرے شاہد کے پاس لے جانا اور کہنا ماتنم پاس کیا کریں بھما پاس کیا کریں ناشاہ پر آیا جاناں ماتنم پاس بھما پاس چھتے ماتنم پاس بھنا کساناں ناں واحکے ماتنم موسیقی موسیقی